بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معلومات ٹیو کے پیارے دوستو دجال کے اس فتنے والے دور میں عورتوں کا کیا کردار ہوگا اور عورتیں کتنی حد تک دجال کا ساتھ دیں گی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر آپ سے کریں گے بعد دوستو قیامت کب آئے گی اس بات کا علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں اس خوفناک دن سے تمام انبیاء اکرام اپنی اپنی امتوں کو ڈراتے رہے ہیں مگر نبی آخر زمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی پیغمبر اس روح زمین پر نہیں آنے والا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی تمام نشانیاں کھول کھول کر بیان کی تاکہ وہ جب مستقبل میں انہیں رونما ہوتا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ قیامت اب نزدیک آنے والی ہے دجال کے اس فتنے والے دور میں عورتوں کا کیا کردار ہوگا اور عورتیں کتنی حد تک دجال کا ساتھ دیں گی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر آپ سے کریں گے بعد لیکن اس سے قبل میرے دوستو آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے التماث کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل معلومات ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ہماری تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتیں جس قدر بے حیائی بدکاری فہاشی اور مکاری کو اپنا رہی ہیں وہ کسی بھی باشعور انسان کے لیے لمحے فکر ہے کیونکہ یہ بہت بڑی تباہی کی دستک ہے اور جو صاحب ایمان ہیں وہ اس دستک کو بخوبی سمجھ رہے ہیں ساتھ ہی مسلم معاشرے کو اس تباہی سے آگاہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں جو زن زمین زر اور نام نمود کا فتنہ پھیلا ہوئے ہوا ہے وہ اس خوفناک تباہی کا ساز و سامان ہے یہاں پہ زن زمین زر سے مراد زنہ قتل و غارت گری اور لوٹ مار جیسے کبیرہ گناہ ہیں جن کا عروج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کیونکہ اس قدر تیزی سے پھیلتے ہوئے فتنیں آمد دجال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور دجالی فتنوں سے جڑی وہ تمام باتیں نصیحتیں یاد آ رہی ہیں جو ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ دجال کا خروج قیامت کے انقریب عراق اور شام کے درمیانی راستے سے ہوگا اس کی آمد سے قبل ہی اس کی آمد کی تمام نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہونے لگیں گی وہ ایک آنکھ والا کانا ہوگا جس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا اور وہ دنیا میں آنے کے بعد خدای کا دعویٰ کرے گا بارش برسائے گا مردوں کو زندہ کرے گا دنیا ہی میں اپنی جنت اور دوزخ بنائے گا اور اس کے فتنے میں آنے والی سب سے پہلی عورتیں ہوں گی اور یہ بات احادیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت ہے کہ دجال کے خروج و اروج میں عورتوں کا کردار نہایت اہم ہے ہمارے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں ہی جائیں گی یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں چچی بہن بیوی بیٹی کو اس ڈر سے باند دے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائے جبکہ دجال کی لشکر میں بھی عورتوں کو نمائی حیثیت حاصل ہوگی یہاں تک کہ دجال کی سپیشل سیکیورٹی میں بھی ایک عورت ہی ہوگی جس کا لقب لعیبہ ہوگا ابو سعید خزری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ دجال جہاں پر بھی جانے کا ارادہ کرے گا تو ایک لعیبہ نامی عورت اس سے قبل وہاں پر جا کر لوگوں سے کہے گی کہ دجال تمہاری طرف آ رہا ہے لہٰذا اس سے ڈرو اور اس کی مخالفت کے نتائج سے خبردار رہو بحوالہ کنزل عمال اور فتن ابن ہمائے اس فتنے سے اللہ رب العزت ہر مومن مسلمان مرد و عورت کو محفوظ رکھیں آمین صدیوں پہلے عورتوں سے متعلق جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا تھا وہ ایک حد تک ظاہر ہو چکی ہیں مغربی ممالک سے لے کر مسلم ممالک میں بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں جہاں پہ عورتیں میرا جسم میری مرضی کہتے ہوئے سڑکوں پہ احتجاج کر رہی ہیں مسلمانوں کی مقدس سرزمین کہلانے والے عرب ممالک میں عورتوں کی آزادی کے لیے جو نئے قوانی نافذ کیے جا رہے ہیں وہ بے حد افسوسناک ہیں اسی طرح دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اور عورتیں گستاخی کر کے آزاد گھوم رہی ہیں کیا کسی نے بھی یہ سوچا ہے کہ ان عورتوں کے اتنے حوصلے بلند کیوں ہیں اور ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے اگر ان سبھی کے تار ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں ان سب کے پیچھے کسی بری طاقت کے استعمال کی تیاری نظر آئے گی جس کے لیے مسلم ممالک کی آب و ہوا میں بھی اسلام کے خلاف زہر گھولا جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں گندگی پھیلائی جا رہی ہے تاکہ مسلمان بھی اس گندگی کا حصہ بن جائیں نفسی بے قابو ہو کر ایمان کا سعودہ کرنے پر مجبور ہو جائیں اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے مغربی تہذیب کو جبرن تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ سنف نازک کے پاکیزہ وجود پہ بدنما داغ لگانے کے برابر ہے ساتھی جو خودمختاری کی آڑ میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ہماقت کی وجہ سے کئی عورتوں نے جو می ٹو کی مہم چھیڑ کر سستی شعرت حاصل کرنے کے لیے مظلومیت کا رونا رو رہی ہے وہ تو حد درجہ بے شرمی کی انتہا ہے خود ہی اپنی عزت کو چھال کر سر بازار اپنی ذات کو کوڑیوں کے دامن نیلام کر کے می ٹو سے شی ٹو کہلائی جا رہی ہے اور یہ کوئی انپڑ گوار نہیں بلکہ پڑھی لکھی جاہل ہیں جو اپنے مقصد کو پورا کرنے کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پہ دکھ اس بات کا ہے کہ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ساتھ ہماری چند دکھاوے کی پردہ نشین بہنے بھی اچھی خاصی تعداد میں نظر آ رہی ہیں طلاق سلاسہ کے معاملے میں پولیس چوکی اور عدالتوں میں بے عبرو ہوتی ہوئی تو کہیں چند پیسوں اور وقتی مفاد کی لالچ میں شریعت کا مزاگ بناتے ہوئے اپنے ہی علماء اکابرین کا تماشا بنانے کے لیے سیاستدانوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بنی ہوئی ہیں ہر مذہب کی ایسی فطرتن لالچی اور احمق قسم کی عورتوں کو دولت شہرت مکمل آزادی اور طاقت کے حسین خواب دکھا کر انہیں اسلام کے خلاف ورغلا کر ان کی آر میں اپنا اللو سیدھا کر رہے ہیں اور اس طرح کی چالبازیاں کوئی نئی بات نہیں بلکہ صدیوں سے عورتوں کو مورا بنا کر اسی طرح سے استعمال کیا گیا ہے تاکہ وہ فتنہ بن کر شر پھیلاتی رہیں اور یہی فتین عورتیں دشمنان اسلام کے ہاتھوں اپنے ملک اور اپنی قوموں کے زوال کی وجہ بنتی ہیں ساتھی دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے یہ کافی ہیں اللہ ان کے فتنے اور شر سے ہر مسلمان مرد و عورت کو محفوظ رکھیں آمین اس لیے مسلم خواتین کو ان فتنوں اور فتین انسانوں کے خطرناک ارادوں سے باخبر رکھ کر اپنی عصمت اور ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی تاکہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک کر اپنی دنیا و آخرت برباد ہونے سے بچ جائے کیونکہ حالات حاضرہ کے مد نظر دجالی فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے جس کا جیتا جاگتا ثبوت فتنوں میں ملوث یہی عورتیں ہیں جن میں نام نحاد مسلم و غیر مسلم دونوں برابر کی شریک ہیں مردوں سے برابری کی زد مال و دولت کی حوث اور نام و نمود کی چاہت نے انہیں اس قدر اندھا بنا دیا ہے کہ یہ اپنا ایمان دھرم سب کچھ بیچ کر یہود و نصار کے نقش قدم پر چلتی دکھائی دے رہی ہیں مغربی تہذیب میں لپٹ کر بے حیائی کی وہ تمام حدیں پار کر رہی ہیں جس کا ذکر تصور کرنا بھی اخلاقی اعتبار سے غلط اور گناہ مانا جاتا ہے شاید ہماری یہ نام نحاد مسلم بہن قیامت اور دجالی حقیقت سے واقف نہیں ہیں تب ہی تو یہ حقوق نسوان کے راگ آلاپتے ہوئے الٹے سیدھے کام کرنے سے باز نہیں آ رہی سیکیولرزم اور لبرل سوچ کے چلتے خود کی دنیا و آخرت تو بگاڑ رہی ہیں ساتھی دیگر بھولی بالی خواتین کو بھی بہکا کر اس دلدل میں دھکل رہی ہیں اور یہ ساری لائیبہ کا عکس لگ رہی ہیں شاید ایسی ہی عورتیں دجال کی پیروی کریں گی اس کی مرید بن کر اس کے حفاظتی دستے کی کمان سنبھالیں گی کیونکہ موجودہ حالات بار بار یہی سوچنے اور کہنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ حقوق نسوان کے نام پر کہیں دجالی فتنے کا آغاز تو نہیں ہو رہا اس بات پر آپ بھی ضرور سوچئے گا اللہ پاک تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو فتنوں سے پاک اور صاف رکھے آمین سم آمین میری پیاری بہنوں اور بھائیوں امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کسی کو ہماری بات نا گزیر گزری ہو تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی